موسیقی نام دوہو نسلی اللہ رسولِ القریم پیارے ناظرین پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ ہمارا آج پندروں سپارہ جس کے اوپر ہم آج تھوڑا سا اس کا اجمالی سجائزہ لینے کی کوشش کریں گے یہ سپارہ جو ہے اس میں دو سورتوں کا ذکر ہے ایک بنی اسرائیل کا ذکر ہے دوسرا سورت قحف کا زیادہ ترہی سائز میں مکمل کیا گیا ہے پیارے ناظرین پیاری بہنوں اور تمہان دوستوں سورہ بنی اسرائیل میں چار باتیں کا ذکر ہوا ہے پہلا واقعہ میراج کا ذکر ہے دوسرا بنی اسرائیل کا ذکر ہے بنی اسرائیل نے جو فساد اور فتنہ فساد کا کیا اس کا ذکر ہے اسلامی عداب و اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے دیگر مضامین جو ہیں ان کا بچہ وہ ذکر ہے تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو واقعہ میراج ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے تو واقعہ میراج کا ذکر اس طرح ہے کہ واقعہ میراج جسمانی ہوئی اور جاغنے کی حالت میں ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت محجد حرام سے محجد اکسہ تک پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا بنی اسرائیل کا فتنہ فساد اس کا ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اضافہ پنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا دوسری بار حضرت ذکری علیہ السلام اور یعی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان پر بادشاہ مسلط کر دیا گیا تو بابل کا بادشاہ جب ان پر مسلط کیا گیا اسلامی اخلاق و عداب کا ذکر ہے اسلام کے سواہ کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ بلائی کرتے رہو رکھے داروں مسکینوں مسافروں کو ان کا حق دو مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ بخل نہ کرنا نہ اتنا ہاتھ کشادہ رکھنا کہ کال کو پشتانہ پڑے اپنی الاد کو مفلس کی دار سے قتل نہ کرو کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو یتیم کے مال میں نجائے تصرف نہ کرو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو نابطول کرو تو پورا کرو جس چیز کے دن بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو دیگر مضامین ہیں ان کا ذکر بھی کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے ان میں قرآن کریم کے عظمت کا ذکر ہے اس کے نزول کا مقصد ہے نزول کے مقاصد ہیں اس کا موجزہ ہونا اللہ کی طرف سے انسان کو تقریم دیے جانا اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحجد کا حکم دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فراؤن کا قصہ حضرت اور قرآن کریم کا تھوڑا ساڑا نازل ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ کا شریک اور علار سے پاک ہونا اور اسمہ حسنہ سے متصف ہونا سورہ کحف کے اپتدائی حصے میں دو باتیں یہ ہیں نمبر دو اس میں دو قصوں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر تین نمبر دو اس کے اندر دو مثالوں کا ذکر ہے پہلا قصہ اصحابے کحف کا ہے اصحابے کحف کا یہ چند امان کا پہلا قصہ جو اصحابے کحف کا ہے یہ وہ چند نوجوان تھے جو اصحابے جو امان کی قوت سے بہت سرفراز تھے جنہیں دکیہ نوسی بادشاہت پرستی پر مجبور کرتا تھا ہر شخص کو قتل کر دیتا تھا اس کی شرک جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا تو ان نوجوانوں کے ایک طرف مال و دولت کے امبار انچے عہدوں پر تقارر میار زندگی کی بلندی جیسی ترگی بات دی گئی دوسری طرف ان کو ڈرائیا گیا دمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دمکیاں دی گئیں ان نوجوانوں نے امان کی فاز کو ہر حال میں مقدم رکھا ہر حال میں سے مقدم جانا اسے بچانے کی خاطر نکل خڑے ہوئے چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے گار تک پہنچ گئے راستے میں ایک کتہ بھی تھا جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے اس گار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا جب وہ گار میں داخل ہوئے تو انہوں نے بہت گہری اللہ نے انہیں بہت گہری نین سے انہیں سلا دیا اور یہاں تاکہ وہ تین سو نو سال تک اس کے اندر سوتے رہے جب نین سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی ان میں سے ایک کے لیے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا وہاں اسے پہچان لیا گیا تین صدیوں میں حالات بہت بدل چکے تھے اہل شرک کی حکومت کب ختم ہو چکی تھی اب ایک موحد برسار اقتدار تھا ایمان کی خاطر گربہ چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی شکل میں اختیار کر چکے تھے دوسرا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیضر علیہ السلام کا خیضر علیہ السلام کا ہے اس کا ذکر اگلے پارے میں شروع ہوگا اس کے اندر دوسری بات کہ اس کے اندر دو مثالیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے مثالیں دے کر بہت بڑی جو ہے وہ باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں تو پہلی مثال وہ شخص تھا دو شخص تھے ایک کے بغات تھے دوسرا غریب تھا بغات والا اکڑتا تھا غریب نے کہا اکڑ کر نہیں ماشاء اللہ کہا کر ورنہ وہ نہ مانا اور اللہ کا عذاب آیا اس کے بغات جا لگے اور وہ بہت شرمندہ ہوا دوسری مثال اللہ پاک نے جو بیان کی ہے دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا زمین سر سبز ہوئی کچھ حرصہ اگباد سب کچھ سوک اور چورا چورا ہو گیا یہ یہ جو صورت جو کہ دو صورتوں پر مشتمل تھا اس میں صورت بنی اسرائیل کو مکمل کیا گیا صورت کا ہف کا کچھ زیادہ حصہ زیادہ تر حصہ اس کے اندر مکمل ہوا اس کو ہم نے جانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہم میرا اور آپ کا سننا اور سمینا ہمارے لئے رمضان کے اس مہینے میں باعث نجائت بنے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين مکمل ہوسکتر